حضور میں کوئی شاک نہیں ایک دن آنکھے کہانے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا کہنے لگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پھر تو نے کوئی نہیں پڑھنا میں بتا دینا ہے کہ بتائیے تو حضور نے فرمایا اچھا سودا کر لیتے ہیں اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جال کی مٹھی میں تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی جب کنکروں نے کلمہ پڑھا پتھر تھے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا ابو جال نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے کھانے لگا اخو تیرا جادو تو پتھنوں پھاڑوں پہ بھی چلتا ہے اب جملہ کھینے لگا سمجھ لینا ابو جال گوشت کا آدمی تھا کنکر پتھر تھے پتھر کلمہ پڑھ گئے گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ کیونکہ یہاں کیا تھا شاک اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پاس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے اس کو بھی اسی نے بھیجا کرنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا درخت اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمہ تو کوئی نہیں نہ پڑھتے درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بعد اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے درخت دور تھا اور امام سجودی علی رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کی کرکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے احتیاط بھی کی ہر چیز آنکھ ہو کے سامنے رکھی تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں وہ بندہ گیا جا کے کہنے لگا اور امام سلوتی نے اس کو لکھا ہے کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا کیونکہ ابو جال انڈ کمپنی کو بتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت خالی نام بھی نہیں لیا کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تجھے بلا رہے نام نہیں لیا حضور کا وہ جو سامنے بیٹھے ہیں امام بوسیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا زمین چیرتا ہوا آیا کس طرح آیا پہلے آگے جھکا پھر پیچھے جھکا دائیں جھکا بائیں جھکا یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا جڑیں اکھیڑ رہا تھا لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روائے پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا جھوم رہا تھا حضور نے مجھے بلا لیا بننا وہاں درخت ہے سجدہ کیا سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا وہ جس کو ابو جال نے بھیجتا ہے نا یہودی وہ درخت کی حالت ہے کہ کلمہ پڑھ گیا وہ کلمہ پڑھ گیا لیکن یہی بیمان کہنے لگا ان کا تو درختوں پر بھی جادو چلتا ہے لاری بفی شاک و قرآن پاک میں لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی کدھر ہی شک بیٹھ جائے بسادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پر پڑی ہو دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں پر اپنی آنک کی پتلی صاف نہیں کرتے آنک کی پتلی صاف نہیں کرتے کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں وضو کر لیں وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں تو بھائی شک ابو جال پھیرا گیا کہنے لگا اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کرنے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان اللہزین کفروا سواعن علیہم آ انذرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا درختوں نے بھی پڑھ لیا سارا کچھ ہو گیا اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بھی ایمان کلمہ نہیں پڑھنا پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور موجزہ دکھائیں جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑے آگے کہنے لگا دی اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو اک تربت سات و انشک کل کمر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا چاند دو عصوں میں بٹا کوہ سفا ایک پہاڑی تھی مکہ میں آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا آدھا اس جانب یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہہ سے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ملا ہے کہ نہیں ملا جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ سفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی چاند نیچے آیا پہاڑی کے گرد گھوما آگے جا کے ملا یعنی وقفہ دیا گیا بقاعدہ دیکھنے کا سمجھنے پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند ریک دیکھ رہتے ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گوائی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے زمانہ مان گیا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں لوگ قدموں میں گر گئیں پر وہ جس کے دماغ میں شاک تھا نہ وہ نہیں مانا شجر و حجر بہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شاک ہی رہا دنیا میں سب سے مجبور کمزور بزدل کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شاک ہے